نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ شیئٹ اور بھومنیشور کمار کو بھارت اور شریلنکا کی کی ٹوئنی سیریز سے فائنلی ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ہاں جی یہ ڈراؤپ ہے یہ ریسٹ نہیں ہے یہ کوئی نگل نہیں ہے کوئی انجنی نہیں ہے کوئی فیز آؤٹ نہیں ہے یہ ڈراؤپ ہے کیوں ڈراؤپ کیا گیا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوہزار بائیس کے ان کے آنکڑے بتا دیتا ہوں بھومنیشور کمار نے دوہزار بائیس میں پورے سال میں جہاں پر انہوں نے تی ٹوئنی ورلڈ کپ کھیلا ایشیا کپ کھیلا اور ساری سیریز انہوں نے کھیلی تی ٹوئنی فارمیٹ میں وہاں پر بھومنیشور کمار آپ کو 32 تی ٹوئنی میچز یعنی سب سے زیادہ میچز انہوں نے کھیلے اور 37 وکٹس انہوں نے اپنے نام دیئے اور اس میں ان کی جو عوصب تھی وہ 19 سے کچھ زیادہ کی تھی اور اس کے علاوہ عوصت اتنی اچھی economy 6.98 کی پھر کیا دکت ہو گئی آپ لوگ وہ کیا پریشانی ہے بھائی آپ کہیں بھومنیشور کے پیچھے پڑے ہیں پھر آپ یاد دلا دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف انیس وان آور پھر آپ یاد دلا دیتے ہیں شرلنکا کے خلاف انیس وان آور پھر آپ یاد دلا دیتے ہیں آسٹریلیا کے خلاف دھرےلو سیریز میں انیس وان آور تو اس میں بھومنیشور کی کیا گلتی ہے انہوں نے تھوڑی کہا تھا کہ انہیں انیس وان آور دو یہ تو روید شرما اور راہوز روید سے پوچھئے ٹھیک ہے لیکن وہ death over گندباز آپ کے نہیں ثابت ہوئے لیکن کیا انہوں نے آپ کو وقتیں لے کر نہیں دی یہ تو بہت اچھا سوال ہے کیونکہ جب economy اتنی اچھی ہے T20 کے لیے آسے 6.98 جب ان کی وکٹس اتنی اچھی ہیں 37 وکٹس اور اس کے باوجود وہ کیوں نہیں ان کو drop کرنے کا reason کیا ہے is it end of the road for Bhuwi تو آپ دیکھئے کہ ان کا جو بیسٹ آیا وہ ایشیا کپ میں آیا چار رن دے کر انہوں نے پانچ وکٹ جھٹکے لیکن ٹیم کون سی تھی افغانستان last match میں وہاں پر تو ویرات کولی نے بھی اپنا 71 شتک لگا دیا I'm not saying anything against him but میرا یہ point ہے کہ انہوں نے matches کس کے ساتھ کھیلے آپ دیکھئے کس کے ساتھ کھیلے West Indies کے خلاف انہوں نے 6 matches کھیلے West Indies the powerhouse West Indies کے خلاف 6 matches کھیلے شرلنکہ کے خلاف انہوں نے اتنے سارے matches کھیلے تین matches ان کے خلاف کھیلے دو matches Ireland کے خلاف کھیلے پھر انہوں نے Netherlands کے خلاف مقابلہ کھیلے بنگلہ دیش زمباب گوے تو یہ ہونگ کونگ یہ ان ٹیموں سے انہوں نے مقابلے کھیلے حانا کہ پانچ matches انہوں نے ساؤتھ ایفریکہ کے ساتھ بھی کھیلے تین انگلینڈ کے ساتھ بھی کھیلے اور دو نیوزیلینڈ کے ساتھ بھی کھیلے لیکن جو majority of the matches تھا وہ weaker opposition کے ساتھ تھا اور اس کے باوجود بھی جو بھونیشور کمار ہیں وہ role پورا اپنا کرتے ہوئے نہیں نظر آئے اور میرے وچار میں اب ان کے لیے thank you okay tata bye bye ہو چکا ہے لیکن جیسا کہ میں ہر بار کہتا ہوں never say never جب تک bccci ہے کچھ بھی ممکن ہے تو آپ لگے رہیے منہ بھائی کیونکہ یہ ہے انڈیا میری جان آپ کو کیا لگتا ہے comment section میں ضرور شیئر کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں sports chat میں ہوں ششانگ سنگ اور آپ کو ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیں धन्यوار نمسکار